اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں کہ آج میں آلو اور انڈے کے کباب بناوں گی بہت ہی زبردست کباب ہے ایسے کباب آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے کبھی تو چلیں آئے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیا میں نے اس میں پانی ڈالا اور اس میں میں آلو ڈال دوں گی آلووں کو پہلے میں نے واش کر لیا تھا اب ان کو میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی ساتھ ہی میں نے ان کو بوائل کیا اور ساتھ ہی میں نے رکھ دیا پانی میں تین انڈے ڈال دیئے اور انڈوں کو بھی میں بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں آلو ہمارے ہو چکے ہیں یہ چار آلو تھے اور ان کو میں نے پہلے اچھے طریقے سے صاف کر لیا تھا تو اب میں اس کو جو ہے اچھ سے دیکھیں چاپ کر لوں گی اس طریقے سے اس کو کوٹ لوں گی اور انڈے بھی ہمارے ہو چکے انڈے کے چھلکے میں جلدی ساتھ ہی اتار لوں گی بہت ہی جھٹ پٹ سے یہ بن جاتے ہیں کوئی اس میں ایسی خاص چیز نہیں ہے جو بہت مشکل سے ملتی ہو تو یہ دیکھیں جلدی سے ہم ان کے ساروں کو چھلکے اتار لیں گے اور ان تینوں کو بھی اسی طریقے سے اچھ سے چاپ کر لیں گے تو یہ دیکھیں تھوڑی سی اس میں ہوگی محنت تھوڑا سے زور ہی لگے گا باقی اس سے زیادہ کوئی محنت نہیں ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے اس میں کہ آپ کو بہت مشکل سے بازار سے ملے یہ دیکھیں ہماری یہ بھی کنکوٹ چکے ہیں چوپ ہو چکے ہیں میں نے ایک لاجسہ اس کا پیاز لیا اس کو بھی چاپ کر لیا وہ اس میں ایٹ کر دیں گے میں نے دو ہری مرچے لی ہیں ان کو اچھے طریقے سے چاپ کر لیا وہ ایٹ کر دیں گے اور اس میں ڈال دوں گی وان ٹیبل سپون بھر کر دھنیا ہے میں فریز کرتی ہوں دھنیا آپ کو بتایا تھا میں نے پہلے بھی تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ایک میں نے پیالی بھر کر بوائل چاول لیے ہیں اس سے ہمارے کباب ٹوٹیں گے نہیں اور پھر میں نے وان ٹی سپون جو ہے نمک لے لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لال ملچ کا پاوڈر وہ بھی وان ٹی سپون لے لیا ہے میری ملچیں بہت تیز ہیں تو میں اس لئے تھوڑی لوں گی ورنہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایوز کریں وان ٹی سپون بھر کر میں نے زیرا لیا ہے زیرا پاوڈر بھی یوز کر سکتے لیکن مجھے تھوڑا موٹا دردرہ کباب میں چیزیں اچھی لگتی ہیں تو وان ٹی سپون جو ہے بھر کر ہم نے اس میں زکتنیا پاوڈر ڈال دیا وان بائی فور ٹی سپون جو ہے حلدی ڈال دی اور وان بائی فور ٹی سپون ہی اس میں کٹی وی لال میں چیٹ کر دیں گے اور وان بائی فور ٹی سپون اس کے اندر کالی ملچ پاوڈر ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ سب ایزی سے مسالے ہیں جو ہمارے کیچن میں 24x7 آویلیبل ہوتے ہیں تو ہم وہی یوز کر رہے ہیں اور جلدی سے بہت زبردست سے مزیدار سے کباب ہمارے تیار ہو جائیں گے آلوہ ڈالنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ کباب ہمارے ٹوٹے نا اس میں بڑے کنسسٹنسی رہتی ہے چاول ڈالنے سے بوائل چاول جو ہیں تو اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر آپ ڈال لیں کون فلور یا کون سٹارچ جو ہوتا ہے وہ آپ یوز کر لیں تو یہ بھی اچھا رہے گا تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اتنا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کے بنائیں گے جلدی سے کباب ہاتھوں کو ہم نے آئل لگا لیا گریس کر لیا اور یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے ہاتھ میں کباب کا مسالہ لینا ہے پہلے اچھے سے اس کی بال بنا لینا ہے اچھے سے جھوڑ جائے اور پھر اس کا ایک اچھا سا کباب ریڈی کر لینا ہے یہ دیکھیں زبردست سے ہمارے کباب تیار ہو جائیں گے جلدی جلدی سے ہم ایک بنائیں گے دو بنائیں گے تین بنائیں گے زیادہ سارے بن جائیں گے تقریباً میرے اس کے بنے ہیں ٹوئنٹی کباب کیونکہ مسالہ میرا کافی تھا اور میں نے اتنے بڑے بڑے کباب نہیں بنائے تو یہ میں چاہ رہی تھی کہ بڑے بڑے ہوں پھر بھی یہ کافی زیادہ بن گئے تو یہ دیکھیں چار آلو تین اور تین انڈوں میں اتنے زیادہ سارے کباب اور اتنے زبردست سے تو پھر کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے جی چلیں یہ دیکھیں ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں اب میں نے لیا ایک پین پین میں میں نے ڈالا گھی کھی کو میں نے زیادہ نہیں لیا تھوڑا سا گھی پین میں گریس کر لیا اور تھوڑا سا رکھا اور یہ گرم ہلکا سا ہوا تو اس میں میں نے کباب ڈال دی آپ نے دیکھنا ہے بہت زیادہ گرم نہ ہو اس سے ہمارے جو کبابیں اگدم سے جل جائیں گے کیونکہ اس میں ہر چیز کوک ہے آلو اور انڈے دونوں چیزیں بلکل کوک ہیں ہمیں صرف اس کو گولڈن سا کلر دینا ہے جو مزیدار سا لگتا ہے ہمارے کباب میں تو یہ دیکھیں ہمارے کباب بلکل فرائے ہو چکے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ کو میری بہت ہیز اسی ریسیپی بہت ہی مزیدار لگی ہوگی مزیدار خوشبویں آ رہی ہیں اب تو یہ میں کھانے والی ہوں تو آپ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا مجھے بھی کومنٹ باکس میں بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ